حلدوانی کے گولہ ندی میں خنن کو نجی ہاتھوں میں دینے کے ساتھ ہی واہنوں کی فٹنیس کی مام کو لے کر خنن کاروباری لگتار اوندولن کر رہے ہیں بتا دیں کہ بیت دیبس اپنی مانگوں کو لے کر خنن کاروباریوں اور ڈمپر سوامیوں نے ایس ڈی ایم کورٹ میں پردسن کیا جس پر پرساسن نے ڈمپر مالکوں پر بدھ پارک سے ایس ڈی ایم کورٹ تک بنا عنومتی ریلی نکالینی کو لی کر اپر پولیش ادھکشک اور سی او سے اس ماملے میں جانچ کرنے اور نیم انوشار بدھک کاروبائی کرنے کی مانگ کی تھی اسی کرم میں ایک بار پھر سے خنن کاروباری بدھائک سمیت ہردیش شمیل نے پہنچے اور خنن کاروباریوں نے بدھائک سے کہا کہ سرکار ہماری آواز دبانا چاہتی ہے اور وہ ہرگز اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے وہیں بدھائک شمیت ہردیش نے کہا کہ سرکار کی نیتیاں غلط ہے اور گولہ ندی میں خنن کسی بھی حال میں نیجی ہاتھوں میں نہیں دیا جائے گا ایس ڈی ایم پاری توش برما کا کہنا ہے کہ خنن چالو کرا دیا گیا ہے اور گاڑیوں کی آوازہ ہی بھی شروع کر دی گئی ہے مگر دوسری طرف ڈمپر سوامیوں کا کہنا ہے کہ بیرے خنن کے لیے گاڑیاں کب تک لے کر نہیں جائیں گے جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہو جاتی ہے ہلدوانی سے دیپک ادھیکاری کے لیے گاڑی خونے میں بھی چاہیے گا اس سے کھنن کرے گا اس سے کھنن کرے گا ہوا کھنو کر دیا گیا ہے انی کم دارا دو گیٹ ہمارے تھیار ہوگا ہیں چیش مہل والا اور راہجپورا چیش مہل سے آج گاڑیاں نکلی ہیں اور کل سے ہم راہجپورا بھی سٹارٹ کرنے کا کارن پر کیسی نیگاڑی جو کھنن ہو رہا ہے سکی پک گاڑیاں نیرنتر چیش مہل سے نکل دیا ہے آج 75 گاڑیوں نے تین چیکٹر لگا ہیں اور اس کے ساتھ ہی کل ہمارا راجپورہ کا گیٹ بھی تیار ہو جائے گا جس میں انیوں لوگوں بھی نکازی دیتا ہے یہ بلکل انیائے ہو رہا ہے میں نے کل بھی پریس کانفرنس میں یہ بات بولی تھی گولہ ندی آرثک جننینی پورے حلدوانی کی اور حلدوانی آرثک کیندرے پورے کماؤں کا اور نجی کرن کی طرف جو یہ بڑھتے ہوئے قدم اس سرکار کے ہیں اس سرکار کی دردشا کو ثابت کرتے کہ اپنے ہی راجسو کی ادھکرت راجسو کی چوری کرانے کو یہ سرکار تیار ہے کانٹے ہٹا دیے گئے ہیں دیکھیں اس سمیں سرکار جو ہے بہت بری طرح حوی ہے میرے کو تو ان کو دیکھ کے ہسی آتی ہے ان کے کریا کلاپوں کو ان کے کاموں کو دیکھ کے ایجیم صاحب سیزمہل گیٹ میں جاتے ہیں اور ہم کو یہاں بیٹھک میں بلاتے ہیں اور اپنا سیزمہل گیٹ جا رہے ہیں وہاں جبردستی گاڑی والوں کو جو گاڑیاں وہاں پر ریلوے کے لیے پچاس گاڑیاں چلائی تھی ان سے کہتے ہیں اسٹون کریسر میں مال ڈالو اور اس کے بعد ایجیم صاحب یہاں میں وارتہ کرتے ہیں وہاں پھورس بھیج دیتے ہیں سیزمہل گیٹ میں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے گیٹ کھول دیا